موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں شفاقت علی ڈوگر لزر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر عزیزیا اور فلیکشپ کیسز کے زمنی ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری چیرمین نیب نے نواز شریف کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دے دی نیب آج دونوں زمنی ریفرنسز احتساب عدالت میں دائر کرے گا نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف نئے شواہد ریفرنسز کا حصہ ہوں گے ارکان پارلیمنٹ کی نا اہلی کی مدد کتنی ہوگی پیسرہ محفوظ چیف جسٹس کہتے ہیں جب مدد کا تعیون نہیں تو نا اہلی تاہیات ہوگی کیا نا اہل شخص زمنی یا آئندہ الیکشن لڑ سکتا ہے سپریم کورٹ جسٹس ایجاز الاسن کہتے ہیں جرم کیا ہوا ہو تو دفعہ ساری عمر ہی رہے گی اس حاق دار کی جائداد زبطگی کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ آج سنایا جائے گا آمدن سے زائد احساس آجاد ریفرنسز کی سماس پیچ فروری تک ملتوی نیب نے زنی ریفرنس دائر کرنے کی درخواست دے دی سابق وزیر آدم نواز شریف کے جلسوں کا جواب یا انتخابی تیاریاں کفتان کا ایک بار پھر عوام میں جانے کا فیصلہ عمران خان کا نیب ریفرنسز کا فیصلہ آنے سے پہلے ملک گیر دوروں کا پلان تیار لاہور، فیصل آباد، گوجرہ والا، راولپنگی، پشاور، کوئٹا اور ملتان کے دورے کریں گے کوئٹا میں ام دشمنوں کا ایک اور بار دہشت گردوں کی سیکیورٹی اہلکاروں کی گارڑی پر فائرنگ چار اہلکار شہید جس میں نائک ساہید احمد، سپاہی محمد اسلیم، سپاہی شبیر احمد اور سپاہی امجد حارون شہید اہلکاروں میں شامل آجی بلوچستان معظم جہاں کا حادثے کے مقام کا دورہ پاکستان کو دہشت گردوں کو معالی معاملت فرام کرنے والے ممالک میں شامل کرنے کا خطشہ امریکہ نے عالمی معالیت ادارے ایف ایٹی ایف میں تحریک پیش کر دی حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے کے اجراس میں ہوگا تحریک امریکہ اور برطانیہ نے چند ہفتے قبل پیش کی تھی مشیر خزانہ مختاہ اسماعیل پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تو بھرپور جواب دیں گی وزیر داخلہ آسن اکمال کہتے ہیں امریکہ سے امداد نہیں تجارت چاہتے ہیں افغانستان میں ناکامیوں کو ملبا پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ایمکی ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن 18 فروری کو ہوں گے فاروق ستار کا الیکشن کمیشن کو خرابتہ کمیٹی تحلیل کرنے کی سفارش پرویز رشید کا ایمکی ایم رحمہ کو کھون ساون کی یقین دہانے کی پناما، بہامار اور پیراڈائز اپ اہلکہ مچائے گا آف سور لیکس ڈیٹا بیس مزید پچاسی ہزار اداروں ایک لاکھ دس ہزار افراد کا پردہ ہوگا فارش ڈیٹا بیس ریڈار پر سات لاکھ پچاسی ہزار کمپنیاں سات لاکھ بیس ہزار افراد آگئے لاہور میں کلمہ چوک میں فائرنگ پروفیسر ڈکٹر تنظیم اکبر چیمہ جان بہت قتل کا مقدمہ مقتور کے بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا لاہور میں ٹرائی رومز میں کیمرو کی چیکنگ کے لیے کمیٹی نے معاینے شروع کر دیئے فیصلہ بار میں گارمیٹس سٹور کے ٹرائی رومز میں کیمرو کی مشان دہی پنجاب حکومت کی ہدایت پر کمیٹی تشکیل دی گئی ایفٹ آباد، گلیان، نتھیا گلی اور تھنگیانی میں برہ باری کا سلسلہ تھم گیا فیصلنڈ کے باعث شاہرہ مری سمیت متعدد رابطہ سڑکے تاحال بند شام تک سڑکوں کو کلیئر کر دیا جائے گا ترجمان جی ڈی اے ایک فون کال نے دو ملکوں کو جنگ سے بچا لیا مشیدگی کے عروج پر روسی صدر نے اسرائیلی وزیر آدم کو پھول کیا بشاور میں موسیقی کی مہدور دھنوں نے شراقہ کو جھومنے پر مجبور کر دیا قرآن گیت نئی دھنوں پر پیش کیے گئی تو مزا دھوبانا ہو گیا بشتوں کے معروف بلوکار ہمائیو خان نے آواز کا جادو جگایا ہالی وڈ فیلم ری میج کا نیا ٹرائلر جاری کر دیا گیا فلم نائنچین ایٹی کی ایک ویڈیو گیم پر بنائی گئی ایڈونچر سے بھرپور فلم بیس اپٹر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ہر لائنز آپ نے جانی اب کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.live47newstv.com اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹیوٹر اور یوٹیو پر بھی جوائن کر سکتے ہیں دیکھتے رہیں فورٹی سیما نیوز